اسلام علیکم گائز بلوگ دیکھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آرہا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے اپنی لائکہ اظہار کریں یہ جی ہمارے ببلی کے دو بچے جو ہم نے بروٹرہ میں رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ والا بچہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا اور یہ والا چھوٹا سا یہ ٹیکنیکلی اس کے انڈے میں پپنگ پہلے ہوئی تھی لیکن یہ نکلا بعد میں اس کی تھوڑی سی ہیلپ بھی کیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا میں لگا کہ یہ ویک بی بی ہے اس کی ہیلپ کرتے ہیں باہر نکلنے میں اور یہ جناب صاحب یہ تو اب صحیح چل پھر رہے ہیں یہ ابھی بھی تھوڑا سا ویک ہے یہ تھوڑا دن کھائے پیے گا جو ہے نا پھر تھوڑا شاید ٹھیک ہو جائے تو یہ ابھی تو ان کو جو ہے نا روٹر میں ان کے لئے دونوں کے لئے جو سپیس کافی ہے تو یہ جو جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے پھر ہی ان کو اوپر مو کریں گے ایسے اوپر والے جو چوزے ہیں وہ بہت بڑے ہیں وہ ان کو ماریں گے تو ابھی چلتے ہیں اوپر اوپر جا کے اپنے فرندوں کو دانا پانی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی اوپر آئے ہیں تو یہ دیکھیں کیا نیوز ملی ہے مجھے رات کو لگتا ہے مجھے یہ مور ہمارے فوٹبال کھیلتے رہے ہیں اس کے ساتھ پانی کے قین کے ساتھ اور اس کے دیکھیں کنالی بھی توڑ دیئے ہیں انہیں سارے تو اس سے پہلے کہ یہ کوئی پاؤں میں یا کئی مروال ہیں اپنے کنالی اور کوئی نقصان اور ہم اس کنالی کو باہر نکالتے ہیں وارٹر فیڈرن کا بھار کے دوبارہ دکھتے ہیں اندر پھر جہاں نا وہ دانا وغیرہ ڈالنا سٹارٹ کریں گے ہم ہمارے چوزے بھی دیکھیں دانے کا انتظار کر رہے ہیں سارے گھوم پھر رہے ہیں کیج میں ماشاءاللہ سے ایکٹیو لگ رہے سارے سارے فرش پانی آگے ان کے لیے تھنڈا تھنڈا اور یہ نئی کنالی بھی ہے ہمارے پاس تین کنالیاں تھی ٹوٹل ایک توڑ دیئے ہیں انہوں نے ایک ان کے لیے دوبارہ رکھ دی ہے اس میں کھانا لاغ رکھتے ہیں لا رہا ہوں کھانا صبر کرو آجا بھے یہاں چا بھے کدھے رکھی ہے اب مجھے سمجھ لگی ہے لوگوں نے ان کے لیے سٹیل والے جہاں وہ تانبیے کیوں رکھی ہوتے ہیں کھانا ڈالنے کے لیے ان کو بڑا جانوار ہے نا تھڑا سا مضبوط برتن چاہیے ان کے لیے یہ ڈالتے ہیں ان کو کھانا دے رہے ہیں تمہیں بھی کھانا دے رہے ہیں یہ ماشاءاللہ گولڈن باف کے چودے جانا یہ مجھے بہت پیارے لگ رہے ہیں اللہ نظرِ بات سے بچائے میری نظر لگ جائے ہیں ان کو میں آپ کو بھی اندر چل کے لیے کھاتا ہوں کلیر بھیو دیتا ہوں اب ہم اپنے چوتوں کے لیے بھی فیل لکھے جاتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا ایک کپ جو ہے وہ تھوڑا رہنا سٹارٹ ہو کے اب دن پہ دن فیل زیادہ کھانی ہے ان کو بھی آج جو ہے نا ہم ان کی بھی فید انکریز کر دیتے ہیں ڈیڑھ کپ ڈال کر دیتے ہیں ان کو تقریباً کون سا ہی لڑائیاں سٹارٹ ہو گیاں پر ان سے صبر نہیں ہوا جا رہا بسکلی لڑائی کوئی نہیں ہوئی یہ جو ہماری مرگی ہے نا اس کیج میں ان کے لیے بھی دیکھیں کھانا بنایا ہے چاول ہے روٹی ہے نان ہے جو دو انڈے ہمارے ہیں چوئے ان کے چھلکے ہیں ان کے لیے بھی پروپر میل بنایا ہے ہم نے بھی گویا ہے آج کا موسم تھوڑا عجیب سا دھوکڑاکے دار نکلی ہوئے ساتھ بیچ میں ہوا بھی چلی جا رہی ہے اور بھی ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو جو میں اپنے سیٹ اپ پہ نئی چیزوں میں کافی پساند آئی ہے ایک تو یہ دیکھیں گورڈن باف کے بچے دیکھیں چوزے دیکھیں کتنے پیارے ہیں ایک یہ دیکھیں ماشااللہ اتنا پیارا جوزہ یہ دیکھیں یہ بھلا بھی چوزہ کتنا پیارا ہے اور دوسر تیزہ یہ دیکھیں ہمارے پاس فرسٹ ہمارا جیلو کلر کا شراغی پیجن نکلائیں مینے بیچ دیکھیں تو یہ یہ ہونا آج کل میں بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں دانا انہوں نے پورا مکایا ہو ہے بس گھند ہے اب بیس میں جیسے مینے دانا ان کو ڈالنا ہے انہوں نے ٹوٹ پڑھنے وہ پانی انہوں نے مکا لیا ہے تم رولا ڈال لے تم رولا ڈال لے کئرے ہم نے نہیں بلوگنگ کر رہے ہیں دینی پہلے ہمیں کھانا ڈالتے ہیں کیا دیکھ لیا ہے تم نے کیوں رولاڑا گائز میدران کو خموش کر کے پھر ملتا ہوں آپ سے دانا یہ کھا رہے ہیں پانی فریشمن کو ڈال دیا جیسے میں کے سی باعر نکلوں ساتھ ہی ہودی خموش ہو گئے سارے اور ہمارے سیلور پالیز جہن انہوں نے انڈا دیا اور ان کا انڈا نکال لیتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ توڑ کے کھا جائے میں نے دیکھا پانی بھرنے کے لیے در آیا تھا تم دیکھا میں مرگی ٹھونگے مار رہی تھی اس کو اس سے پہلے کہ یہ اس کا کام پورا کر دیں انڈے کا اس کو ہم اٹھا کے سائیڈ پہ دکھ لیتے ہیں کیوں رولا ڈالا ہے تم لوگوں نے آج ہے بہت بھوک لگی ہے تم لوگوں کو ہے زیادہ بھوک لگی ہے تم لوگوں کو کھول دیتا ہوں تمہیں صبر کرو ابھی ایک بیڈ نیوز تو سنالوں میں اپنے سبسکرائبرز کو بیڈ نیوز گائز دیکھ لیے میں نے بیڈ نیوز گائز دیکھ لیے میں نے چوزوں کو کھانا ڈالتے ہوئے پیجن کے کیج میں آپ بھی ذرا ویٹ کریں جیسے ہی میں انٹر ہوتا ہوں پیجن کے کیج میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں پھر آپ کو سناتے ہیں کہ آج کی بیڈ نیوز کیا ہے یہ جو ہے نا ہمدرہ دانہ ڈالنے پیجن کے لیے یہ دیکھیں گائز دانہ ان کو میں ڈال دی ہے بیڈ نیوز سننے کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ دیکھیں ان بلیک لکوں کے انڈوں میں سے بیبی نکلا ہے اور انہوں نے اس کو پھر کھانا نکلا ہے اور پھر مر گیا یہ دوسری دفعہ انہوں نے کیا ہے اپنے بچے کے ساتھ اس سے پچھلے کلچ میں بھی جو ان کا بیبی نکلا تھا اس کو انہوں نے کوئی فیڈ نہیں کرایا تھا اور ایک بچہ مر گیا تھا یہا ہی اور دوسرے انڈا تو یہا ہی تمہارا کڑکپن جو ہے کیوں نہیں ختم ہو رہا اب تمہارے انڈے میں سے بچہ نکلا ہے اس کو تم نے فیڈ کرایا کوئی نہیں گائز میں ان کی سمجھ نہیں لگ رہی ہے بچے اچھے سے کیوں نہیں پال رہی ہیں دونوں حالہ پھر وہ ہی رہ گیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم جو ہیں ان کے انڈے اٹھا کے کسی اور کے نیچے رکھیں اور وہ پالے ہیں اب تم بتاؤ ایک تم کام بتاؤ تم نے انڈا سائیڈ پر رکھا بھا اور تم ادھر کڑکو کے بیٹھیں جیسے ادھر بھی انڈا ہو دیکھاؤ ادھر انڈا ہے کوئی نہیں ہے دیکھیں خالی بیٹھی آتی ہمارے جاری انڈا تو لے لو انہوں نے بھی عجیب ہی حرکتیں سٹارٹ کی میں چلو کوئی نہیں دانہ ان کو میں نے ڈال دیا دیر سارا پانی بھی ان کا جو ہے ختم ہو جائے گا تو وہ بھی چینج کر دیں گے شام کو اور یہ جو سٹک ان ٹوٹی ہے یہ بھی ہم نے اتارنی ہے یہ سارے کام کر لیں پہلے اپنے باقی کے اپنی مورگیوں کو دانہ ڈال دیں اس کے بعد اتارتے ہیں دیکھیں نا کتنا کام خراب کیا ہے انہوں نے بچے کو کھانا نہیں کھلایا ایک انڈا ان کا ویسے ہی ٹوٹ گیا تھا دائیا ہو گیا تھا دوسرا انہوں نے بچہ نکالا ہے لیکن اس کو کھانا نہیں کھلایا زیادتی بری بات ہے ہمارے پاس ان بلیک ہمارے جو نیبر ہے نا انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جو بلیک پیجن کے بیبیز نکلے تو آپ نے ہمیں دینے ان کو ایتی نظر لگی بھی ہے کہ یہ جنار صاحب ان کے بچے نکلتے ہی نہیں ہیں ہم نے نہیں بچے نکال کے دینے یہ نکلا ہے تو دیکھیں پالا نہیں اسے اگر مجھے پہلے پتہ لگ جاتا تو میں اس کو کہیں اور ہی رکھ کے پال لیتا لیکن میرے نکلنے میرے اوپر آنے تک جوہنا کام پورا کر دیا اس کا بچارے کا خیر ہم ہم چلتے ہیں اب جوہنا اپنی مرگیوں کے لیے دانہ شانہ لے جاتے ہیں ان کو دانہ ڈال کے ہیں دکھی کرتی ہیں انہیں تو مجھے دو جی تاہیم آگیا جی تاڑا باہر آندا آجو انٹوائے کرو ٹھوٹ کے پیجو کھانے میں ٹھوٹ کے اچھا گائز ان ساروں کو جوہنا میں نے کھانا ڈال دیا ببلی نے ایک اور انڈا دیا تھا وہ میں نے ادھر منجی پر رکھا ہے باقی سلور پالش کے انڈے کے ساتھ یہ دیکھیں دن بے دن ہوں یہ ہماری اسیل مرگی ہے کڑا کوئی جا رہی ہے عجیب سی انڈیاں سے بیٹھی ہیں انڈیاں نے واہ بڑا کوئی پالش کیتا ہے انڈا دیتا ہے کسی نے لڑایاں چل رہی ہیں مرگیوں کی کھانے پہ کوئی ایک ٹکڑا اٹھا کے باگ جاتا ہے باقیوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سپیشل جیس کے پاس آگیا ہے یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھے تو پھر سارے اس کے بچھے باگتی رہتے ہیں پاکڑا ہوتا ہے ہاں بھی یہ دیکھیں تو قائز آج کا ہمارا بلوگ نہیں تک تھا انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ